سبق چہارم دلالت و وضع اور دلالت کی قسمیں دلالت کسی شے کا خود بخود قدرتی طور سے یا کسی کے مقرر کرنے سے ایسا ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری چیز نامعلوم کا علم ہو جائے پہلی شے کو جس سے علم ہوا ہے دال اور دوسری چیز کو جس کا علم ہوا مدلول کہتے ہیں جیسے دھوئے کو جب ہم دیکھیں تو اس سے آگ کا علم ہم کو ضرور ہوگا پس دھوئے دال اور آگ مدلول اور دھوئے کا اس طور پر ہونا کہ اس کے علم سے آگ کا علم ہوتا ہے دلالت ہے پہلے ذرا گزرشتہ اسباق کا مختصر خلاصہ کر لیں آپ جانتے ہیں کہ علم کا معنی ہے جاننا اور پہچاننا اور ہمارا علم دو قسم پر ہے یا وہ تصور ہے یا تصدیق ہے تصدیق کے اندر بات پوری ہوتی ہے اور اس کا علم یقینی ہوتا ہے جبکہ تصور کے اندر یا بات پوری نہیں ہوگی یا اگر بات پوری ہے تو اس کا علم یقینی نہیں ہوگا یا وہ انشاء ہوگا وغیرہ تصور کی کئی صورتیں آپ پڑھ چکے ہیں پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ تصور بھی دو قسم پر ہے اور تصدیق بھی دو قسم پر تصور یا بدیہی ہوگا یا نظری اسی طرح تصدیق بھی یا بدیہی ہوگی یا نظری بدیہی کا کیا معنی کہ وہ فوراں ہی ہمیں سمجھ میں آ جائے اور نظری کا کیا معنی کہ ہمیں اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے دماغ خرش کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ نے نظر اور فکر کی تعریف پڑھی نظر اور فکر کسے کہتے ہیں کہ دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو ملا کر نہ معلوم تصور کو حاصل کرنا یا اسی طرح دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو ملا کر نہ معلوم تصدیق کو حاصل کرنا یا مختصر لفظوں میں تصور اور تصدیق کو ختم کر دیں تاکہ دونوں شامل ہو جائیں دو یا زیادہ معلوم چیزوں کو ملا کر نہ معلوم چیز کو حاصل کرنا یہ کیا کہلاتا ہے نظر اور فکر چاہے دو یا زیادہ تصور ہو جائیں تو آگے تصور ہی حاصل ہوگا یا دو سے زیادہ تصدیق ہو جائیں اور آگے پھر کیا حاصل ہوگی تصدیق ہی حاصل ہوگی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھول تصور کا علم معلوم تصور ہی سے حاصل ہوگا اور مجھول تصدیق کا علم معلوم تصدیق ہی سے حاصل ہوگا اس کے بعد آپ نے منطق کی تعریف موضوع اور غرض و غائط پڑھی منطق کی تعریف آپ نے پڑھی کہ منطق وہ علم ہے جو نظر اور فکر میں غلطی سے ہماری حفاظت کرتا ہے کیونکہ نظر اور فکر میں ہم کیا کرتے ہیں دو یا زیادہ معلوم چیزوں کو ملاتے ہیں جوڑتے ہیں ترتیب دیتے ہیں اور اس جوڑنے اور ترتیب دینے میں کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو لہٰذا ایک علم کی ضرورت تھی جو کیا کرے اس میں ہماری غلطی سے حفاظت کرے اور وہ علم کونسا ہے منطق کا علم ہے اور میں نے اس کی مثال سے وضاحت کی تھی کہ جیسے دیکھو مثلا آپ کے پاس چھوٹی گھڑی کے پرزے بھی ہیں بڑی گھڑی کے پرزے بھی ہیں اور آپ ان میں سے چھوٹی گھڑی کے پرزے جوڑ کر چھوٹی گھڑی بنانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا اس کے پرزوں کو الگ کرنا پڑے گا پھر ان کو ترتیب سے جوڑنا پڑے گا پھر آخر میں آپ کو وہ چھوٹی گھڑی حاصل ہو جائے گی لیکن اس جوڑنے میں اور ترتیب دینے میں کیا ہو سکتی ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے تو ایک علم کی ضرورت ہے جو اس میں غلطی سے ہماری حفاظت کرے تو یہاں جیسے آپ کو گھڑی کے بنانے کا علم ہوگا تو وہ علم آپ کو غلطی سے بچائے گا اور آپ ٹھیک طریقے سے گھڑی بنا لیں گے تو اسی طرح نظر و فکر کے اندر غلطی ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ ذابطوں اور کچھ قوانین کی ضرورت تھی جس کا نام علم منطق ہے وہ قوانین اور ذابطے جب آپ کو پتا ہوں گے تو وہ آپ کو غلطی سے بچا لیں گے کس چیز میں؟ نظر و فکر میں غلطی سے اور ان کا تو منطق اس غلطی سے ہماری حفاظت کرتا ہے اور منطق کا مقصد کیا ہے؟ تاریخ سے ہی مقصد کا بھی پتا چل گیا کیا غرض ہے منطق کی کہ وہ نظر و فکر میں غلطی سے ہمیں بچاتا ہے یعنی اس کا فائدہ کہہ لیں اس کا مقصد کہیں یا اس کا فائدہ کہ وہ نظر و فکر میں غلطی سے بچاتا ہے اس کا یہ فائدہ ہے جیسے علمِ نحر آپ کو آتا ہوگا تو آپ کو عربی الفاظ صحیح طرح سے عبارت پڑھنا آئے گی الفاظ بولنا آئیں گے کہاں پیش پڑھنا ہے کہاں زبر کہاں زیر یہ کون بتائے گا علمِ نحر یا جیسے علمِ قرآت آپ نے تجوید پڑھی ہوگی تو پھر آپ کو قرآن صحیح پڑھنا آئے گا اگر تجوید نہیں پڑھی تو صحیح طرح قرآن آپ نہیں پڑھ سکیں گے تو اسی طرح جب یہ منطق کا علم آپ سیکھ لیں گے تو اب نظر و فکر میں یہ غلطی سے آپ کی حفاظت کرے گا اور منطق کا موضوع تو میں نے پسا سے پہلے موضوع کے بارے میں بتایا تھا کہ کسی بھی علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کے احوال سے اس علم میں بحث کی جائے جیسے گھڑیوں کا علم ہے گھڑیوں کے علم میں کس چیز کے بارے میں بحث کی جائے گی ظاہر سی بات ہے گھڑیوں کے بارے میں کہ اس طرح گھڑی چھوٹی بنے گی اس طرح بڑی گھڑی بنے گی تو یہ کس میں بتایا جائے گا گھڑیوں کے علم تو معلوم ہوا گھڑیوں کے علم کا موضوع کیا ہے گھڑیاں ریڈیو کے علم کا موضوع کیا ہے ریڈیو ٹی وی کے علم کا موضوع کیا ہے ٹی وی دیکھا تو جو علم ہو گئے یعنی جس چیز کے گرد ساری باتیں اس کی گھومیں گی وہ اس کا موضوع کہلاتا ہے سورت سمجھ میں آگئے جیسے نحو کا موضوع کیا ہے عربی کے الفاظ ہیں کہ ان لفظوں کو کیسے پڑنا ہے تو لہٰذا علم منطق کا موضوع کیا ہے وہ معلوم تصور اور وہ معلوم تصدیقیں جن کے ذریعے کیا حاصل کیا جائے نمعلوم تصور یعنی کو مجھول تصور یا مجھول تصدیق کو حاصل کیا جائے تو اب آپ نے نمعلوم کم استعمال کرنا ہے آپ کو سمجھانے کے لئے میں پھر بھی بولتا رہوں گا لیکن آپ نے مجھول کا لفظ بولنا ہے کیونکہ مجھول کا معنی کیا ہے نمعلوم اور پھر آپ نے یہ بھی پڑا کہ یہ جو دو یا زیادہ معلوم تصوروں کو ہم جوڑتے ہیں اور کس کو حاصل کرنا ہے مجھول تصور کو تو یہ جو معلوم تصور جوڑے اور جن سے مجھول تصور حاصل ہوا تو یہ معلوم تصوروں کو کیا کہتے ہیں تاریخ اور معارف اسی طرح دو یا زیادہ معلوم تصدیقوں کو آپ ملا کر مجھول تصدیق کو حاصل کرتے ہیں تو یہ جو معلوم تصدیقوں کو جن کے ذریعے کیا حاصل کیا مجھول تصدیق تو یہ معلوم تصدیقیں جن کو آپ نے ملایا اور جن سے مجھول تصدیق حاصل ہوئی تو یہ معلوم تصدیقوں کو کیا کہتے ہیں دلیل اور حجت دلیل اور حجت معلوم ہوا نظر و فکر میں یا تو تعریف آئے گی اگر وہ تصور ہیں اور یا پھر دلیل آئے گی دلیل اور حجت یہی دو صورتیں ہیں نا آپ معلوم تصوروں کو ملائیں گے یا کس کو ملائیں گے معلوم تصدیقوں معلوم تصوروں کو ملا رہے ہیں تو وہ کیا بنیں گے تاریخ یا معارف دونوں نامیں جو بھی نام آپ لے لیں اور معلوم تصدیقوں کو ملائیں گے تو وہ کیا ہوں گی دلیل تو معلوم ہوا نظر و فکر میں تعریف آئے گی یا دلیل آئے گی تو اب یوں منطق کی تعریف یوں کر لو جو کتاب میں ہے منطق وہ علم ہے جو تعریف اور دلیل بنانے میں غلطی سے ہماری حفاظت کرتا ہے منطق کیا ہے تعریف اور تعریف وہی ہے نا کیا چیز ہے نظر اور فکر اور دلیل کیا ہے وہی نظر اور فکر تو منطق وہ علم ہے جو تعریف اور دلیل بنانے میں ہماری حفاظت کرتا ہے اور منطق کا موضوع کیا ہوا منطق کا موضوع کیا تھا وہ معلوم تصور یا وہ معلوم تصدیق جس سے کیا حاصل کرتے ہیں ہم مجھول تصور یا مجھول تو یہ جو معلوم تصور ہیں یا یہ جو معلوم تصدیق ہیں ان کا کیا نام ہے تعریف اور تعریف اور دلیل یعنی حجت تو گویا منطق کا موضوع کیا ہے تعریف اور دلیلیں ہیں جن سے ہمیں کیا حاصل ہوگا مجھول تصور اور مجھول بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی تقرار کر رہے ہیں خوب اچھی طرح تقرار کر رہے ہیں خوب اچھی طرح منطق کا موضوع وہ تعریفات ہیں جن کے ذریعے مجھول تصور حاصل ہوتا ہے اور اسی طرح منطق کا موضوع وہ دلیلیں ہیں جن کے ذریعے مجھول تصدیق حاصل ہوتی ہے تو تعریف میں کیا ہوتے ہیں معلوم تصور ہوتے ہیں اور دلیل میں کیا ہوتے ہیں معلوم تصدیقات ہوتے ہیں تو گویا منطق کا موضوع معلوم تصور ہیں یا معلوم تصدیقات لیکن ویسے یا اس حیثیت سے کہ آگے وہ ہمیں مجھول تصور اور مجھول تصدیق تک پہنچا رہے ہیں اس حیثیت سے کہ وہ ہمیں کان تک پہنچا رہے ہیں مجھول تصور تک دیکھو معلوم تصور تو بہت سارے ہیں لیکن ہر ایک کو تعریف کہتے ہیں تعریف کس کو کہتے ہیں جو آگے ہمیں مجھول تک پہنچائے مثلا آپ کے سامنے آپ گھڑی بنانا چاہ رہے ہیں آپ کے سامنے سو پرزے رکھیں سو پرزے رکھیں اور گھڑی مثلا بنتی ہے اس میں سے بیس پرزے جوڑ لو تو گھڑی بن جائے گی تو یہ سو کے سو سے تو گھڑی آپ نہیں بنائیں گے اس میں سے کتنے لیں گے بیس آپ کہیں گے یہ بیس جوڑ کر گھڑی بناتے ہیں تو یہاں پر بیس ہی طرح ہے تصورات تو بہت زیادہ ہیں جو بھی چیز آپ جانتے ہیں وہ یا وہ تصور ہے لیکن ہر ایک کو دلیل نہیں کہتے ہر ایک کو تعریف نہیں کہتے تعریف صرف کون سے تصوروں کو کہتے ہیں جو ہمیں مجھول تک پہنچ جائیں اور وہ مثلا سو میں سے تین یا چار ہوں گے پھر اگر آپ نے کوئی اور مجھول تصور حاصل کرنا ہے پھر کوئی اور تین چار ہوں گے پھر اگر آپ نے کوئی اور مجھول تصور حاصل کرنا ہے تو پھر کوئی اور تین چار ہوں گے سورہ سمجھ میں آگئی سارے تو نہیں ہوں گے تو صرف کون سے تصور مراد ہیں جو ہمیں کہاں تک پہنچائیں مجھول تک اسی طرح صرف وہ تصدیقات مراد ہیں جو ہمیں کہاں تک پہنچائیں مجھول تک ہر تصدیق نہیں مراد بات سمجھ میں آگئے اب دیکھو منطق کا موضوع کیا ہے وہ معلوم تصور جو ہمیں مجھول تصور تک پہنچائیں اسی طرح وہ معلوم تصدیقات جو ہمیں مجھول تصدیق تک پہنچائیں اسی کو مختصر لفظوں میں کہہ لو منطق کا موضوع وہ تعریفیں اور وہ دلیلیں ہیں جو ہمیں مجھول تصور اور مجھول تسبیق تک پہنچا دیں آگے اب آج کے سبق بھئی آج کے سبق میں ہم آج کے سبق میں ہم دلالت اور وضع کے بارے میں پڑھیں گے اور اس طرح دلالت کی قسمیں پڑھیں گے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لو سب سے پہلے یہ سمجھ لو کہ دلالت کسے کہتے ہیں دلالت یاد رکھئے دلالت کا معنی ہے رہنمائی کرنا دلالت کا معنی ہے پتہ بدلانا دلالت کا کیا معنی؟ پتہ بدلانا رہنمائی کرنا تو جب بھی ایسا ہو کہ ایک چیز سے آپ کو دوسری چیز کا پتہ لگ جائے تو ہم کہیں گے کہ پہلی چیز نے دوسری پر دلالت کر دی دو چیزوں کا اس طرح ہونا کہ ایک کے جاننے سے دوسری کا پتہ لگ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلالت کہتے ہیں یعنی ایک چیز نے دوسری چیز کا پتہ بتا دیا ایک چیز نے دوسری چیز پر رہنمائی کر دی مثلا آپ دیکھیں بھئی آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں صبح صبح کا وقت ہے آپ نے کھڑکی سے باہر دیکھا آپ کو باہر سہن میں دھوپ نظر آئی یا آپ کو دیوار پر باہر دھوپ نظر آئی آپ کیا سمجھے؟ دھوپ نظر آتے ہی صبح صبح کا وقت ہے جیسے ہی دھوپ پر نظر پڑی آپ کو پتہ چل گیا کہ سورج نکل آیا ہے پتہ چلا یا نہیں چلا؟ تو دیکھا آپ نے تو سورج کو نہیں دیکھا سورج تو دوسری طرف ہے ہاں لیکن آپ کا رخ جس طرف ہے وہاں دیوار پر آپ کو کیا نظر آئی؟ دھوپ نظر آئی تو دھوپ ایک چیز اور اس نے آپ کو پتہ بتلایا کس کا؟ سورج یعنی دوسری چیز کا تو اس کو کہتے ہیں دلالت کہ ایک چیز نے دوسری چیز کا پتہ بتلا دیا ایک چیز نے دوسری چیز کی خبر دے دی یا اسی طرح آپ سوئے ہوئے ہیں رات کا وقت ہے بجلی بند ہے اچانک رات کو آپ کی آنکھ کھلتی ہے آپ دیکھتے ہیں آپ کو پسینہ آیا ہوا ہے اور پنکھا بند ہے آپ فوراً ایک بات سمجھ گئے کیا سمجھے؟ کہ معلوم ہوا بجلی گئی ہوئی ہے دیکھا تو پنکھے کے بند ہونے سے کس چیز کا پتہ چلا؟ بجلی کے جانے کا آپ کو پتہ چلا تو دیکھو ایک چیز نے دوسری چیز کا آپ کو پتہ بتلایا آپ تو پنکھا چلا کر سوئے تھے لیکن اب بند ہے معلوم ہوا ہے کیا ہو چکا؟ بجلی چلی گئی ہے یا اور مثال بلان لیں آپ گرمی کا موسم ہے آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں سائے کے اندر تو آپ کو دور آسمان پر بادل نظر آتے ہیں اور پھر بڑی تھنڈی ہوا اقدام آتی ہے آپ کیا سمجھ گئے؟ معلوم ہوا دور کہیں بارش ہوئی ہے اور تھنڈی ہوا یہاں تک پہنچ گئی دیکھا ایک چیز سے بارش تو بھی آپ نے دیکھی نہیں ہے بادل تو دور ہیں آپ سے لیکن یہ تھنڈی ہوا کا آنا ہی یا بادلوں سے ہی اندازہ آپ لگا رہے ہیں کہ دور کیا ہو رہی ہے بارش تو دیکھو ایک چیز نے آپ کو کیا کیا دوسری چیز کا پتہ بتلا دیا یا آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے قریب سے ہی دیوار کے پیچھے سے تھوڑا تھوڑا دھوان نکلتے ہوئے دیکھا بھئی آپ سمجھ گئے کیا سمجھے؟ معلوم ہوا دیوار کے پیچھے آگ جل رہی ہے یہ دیوار کے پیچھے کھانا بن رہا ہے جو بھی چیز آپ سمجھ گئے تو دیکھو آپ نے تو نہیں دیکھا کہ آگ جل رہی ہے وہ تو دیوار کے دوسری طرف ہوگی لیکن ایک چیز نے کیا کیا دوسری چیز کا پتہ بتا دی اس کو کیا کہتے ہیں دلالت یعنی دھوئے نے دلالت کی کس پر؟ آگ پر بادل نے دلالت کی کس پر؟ بارش پر یا اسی طرح تھنڈی ہوا نے دلالت کی کس پر؟ بارش پر دھوپ نے دلالت کی کس پر؟ سورج پر نکلنے پر یا اسی طرح پنکھے کے بند ہونے نے دلالت کی کس پر؟ بجلی کے نہ ہونے پر تو یہ ہے دلالت دلالت اب بتائیے آسان سمجھ گئے اچھی طرح کسے کہتے ہیں دلالت ایک چیز دوسری چیز کا پتہ بتا دے یا یوں کہیں ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا پتہ چل جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں دلالت دلالت کا معنی کیا ہے رہنمائی کرنا اور پتہ بتلانا اب یاد رکھئے یاد رکھئے کہ یہ جو پہلی چیز ہے اس کو کہتے ہیں دال لن دالالف اور لام مشدد ہے لام کیا ہے مشدد دال لن یہ آپ کو سمجھانے کے لئے لفظ بتلا رہا ہوں ویسے تو دال کہیں گے کیا کہیں گے دال تو جو چیز پتہ بتلائے یعنی جو پہلی چیز ہے اس کو کہیں گے دال اور وہ جو دوسری چیز جس کا اس نے پتہ بتلایا اس کو کہتے ہیں مدلول دال اس میں فاعل کا سیغہ ہے مدلول اس میں مفعول کا سیغہ ہے یہ آپ گردانوں میں پڑھیں گے بھئی دال کیا ہے اس میں فاعل اور مدلول کیا ہے اس میں مفعول اس میں فاعل اور اس میں مفعول تو جانتے ہیں نا کچھ تو گردانیں شروع کر دیں آپ نے تو لہٰذا جو پہلی چیز جو پتہ بتلایا وہ ہے دال اور دوسری چیز جس کا پتہ چلا وہ کیا ہے مدلول ہم مجھے بتائیے بارش اور بادل دال کون مدلول کون بادل دال اور بارش مدلول اچھا تھنڈی ہوا اور بارش تھنڈی ہوا دال اور بارش مدلول اچھا بجلی کا نہ ہونا اور پنکھے کا بند ہونا پنکھے کا بند ہونا دال اور بجلی کا نہ ہونا مدلول اور بات پوری کریں پنکھے کو دال نہ کہیں پنکھے کا بند ہونا پنکھا جب بھی ہوگا بجلی نہیں ہوگی نہیں نہیں پنکھا نہیں خود دال پنکھے کا بند ہونا کیا ہے دال اور بجلی کا نہ ہونا کیا ہے مدلول ہے اسی طرح سورج اور دھوپ دال کون دھوپ اور مدلول کیا سورج کا نکلنا سورج سمجھ میں آگئے گا تو دلالت اچھی طرح سمجھ میں آگئے دلالت کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا پتا چل جائے اس کو کیا کہتے ہیں دلالت اور جو چیز پتا بتلائے اس کو کیا کہتے ہیں دال اور جس چیز کا پتا بتلائے اس کو کیا کہتے ہیں مدلول کہتے ہیں اب دیکھئے کتاب پر سبق چہارم چوتھا سبق دلالت و وضع اور دلالت کی قسمیں وضع بھی آگے آجائے گا دلالت کسی شئے کا خود بخود قدرتی طور سے یا کسی کے مقرر کرنے سے ایسا ہوں بھئی دیکھئے بعض اوقات ایک چیز خود بخود ہوتی ہے ایک چیز سے خود بخود دوسری کا پتا چل جاتا ہے اور بعض میں ہم نے مقرر کیا ہوتا ہے خود بخود پتا نہیں چلتا یہ جو میں نے مثالیں ذکر کی یہ ہم نے نہیں مقرر کی یہ خود بخود ان سے دوسری کا پتا چل رہا ہے یہ دھوپ سے سورج کے نکلنے کا پتا چلے گا یہ کوئی آپ نے مقرر کیا ہے نہیں یہ آپ نے نہیں مقرر کیا یہ خدرتی طور پر ایسا ہے ٹھنڈی ہوا کو بارش کیلئے کوئی آپ نے مقرر کیا ہے نہیں ایسا نہیں ہے یہ قدرتی طور پر ہے کہ ایک چیز سے کیا ہو رہا ہے دوسری چیز کا علم ہو رہا ہے پنکھے کا حرکت نہ کرنا بجلی کے نہ ہونے پر دلاغت کرنا یہ کوئی آپ نے مقرر کیا ہے نہیں یہ ہے ہی اسی طرح سورہ سمجھ ہاں لیکن کچھ چیزیں ہیں وہ ہم مقرر کرتے ہیں ایک چیز سے دوسری کا پتا چل جاتا ہے مثال دیکھو رمضان کا مہینہ ہے افطاری کا وقت ہے آپ افطاری کے لئے سامان رکھ کر تیار بیٹھے ہوئے ہیں اچانک مسجد کے سائرن اچانک سائرن کی آواز آئی سائرن چل پڑا آپ فوراں سمجھ گئے کیا کہ افطاری کا وقت ہو گیا ہے اب روزہ کھول لینا چاہیے اور مجھے بتاؤ سائرن جب بھی بچتا ہے یہ آپ روزہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں نہیں یہ آپ نے رمضان کے اندر افطاری کے وقت اس کو مقرر کیا ہے اسی کے لئے لہٰذا اگر باہر کے ملک سے کوئی ایک آدمی آیا اور وہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے اور اس کو ابھی ان چیزوں کا نہیں پتا ان چیزوں کا اسے نہیں پتا تو وہ سائرن بچتے ہی وہ نہیں سمجھے گا کہ یہ افطاری کے لئے بجا ہے بلکہ وہ پھر بھی آپ کی طرح متوجہ ہوگا کہ واقعی یہ سائرن افطاری ہی کے لئے ہے یا کس چیز کے لئے اسے پتا ہی نہیں ہے وہ آپ سے پوچھے گا تو کچھ چیزیں ہم مقرر کرتے ہیں یا اسی طرح آپ سہری رمضان میں کھا رہے تھے کہ اچانک سائرن بجنا شروع ہو گیا تو آپ فوراں کیا کریں گے کھانا بند کر دیں گے کیونکہ اس وقت سائرن کو ہم نے مقرر کیا ہے معلوم ہوا روزہ شروع ہو گیا سہری کا وقت ختم ہو گیا یہ اسی طرح اعزان ہے اعزان کو کس لئے مقرر کیا گیا ہے جب اعزان ہوتی ہے پتا چل جاتا ہے کہ اب فلان نماز کا وقت ہو گیا سورہ سامن مثلا زہر کی اعزان ہوئی تو کونسی نماز کا وقت ہو گیا زہر کا تو یہ تو کچھ چیزیں قدرتی طور پر ہوتی ہیں ایک سے دوسری کا پتا چل جاتا ہے اور کچھ میں قدرتی طور پر نہیں بلکہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو بقاعدہ مقرر کرتے ہیں اور مثال لے لیں مثلا دیکھئے آپ گاڑی میں جا رہے تھے گاڑی میں جا رہے تھے چوک میں پہنچے تو سامنے سرخ لائٹ جل گئی آپ کیا کریں گے گاڑی روک لیں گے اور پھر جب سبز لائٹ جلے گی آپ کیا کریں گے گاڑی چلا دیں گے کیوں کیونکہ سرخ لائٹ کو ہم نے مقرر کیا ہے کہ جب یہ جلے کیا کرنا ہے گاڑی کو روک لینا ہے اور سبز لائٹ کو ہم نے مقرر کیا ہے کہ جب یہ جلے کیا کرو گاڑی چلا دو تو یہ ہمارے مقرر کرنے سے ہے یہ خود بخود نہیں ہے آپ کوئی اور لائٹ ایم بدل لیتے تو کوئی اور ہوتی لیکن اب یہ مقرر ہے تو یہ ہیں تو کچھ چیزوں میں خود بخود چیزیں مقرر ہوتی ہیں ایک سے دوسری کا پتہ چلتا ہے قدرتی طور پر اور بعض میں ہمارے مقرر کرنے سے ایسا ہوتا ہے سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ چیز ہے تو اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا یہی بات بیان کریں کسی شئے کا خود بخود قدرتی طور سے یا کسی کے مقرر کرنے سے ایسا ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری چیزیں نامعلوم کا علم ہو جائے پہلی شئے کو جس سے علم ہوا ہے دال اور دوسری چیز کو جس کا علم ہوا مدلول کہتے ہیں جیسے دھوئے کو جب ہم دیکھیں تو اس سے آگ کا علم ہم کو ضرور ہوگا پس دھوئے دال اور آگ مدلول اور دھوئے کا اس طور پر ہونا کہ اس کے علم سے آگ کا علم ہوتا ہے یہ دلالت ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئی اب یاد رکھئے مزید کچھ تفصیل آگے تقسیم وغیرہ بھی کریں تو اب اسے سمجھ لیں یاد رکھئے ہمیں ایک چیز سے دوسری چیز کا علم ہوتا ہے جیسے میں نے مثالیں دے دی ایک چیز سے دوسری چیز کا علم ہوتا ہے اب مثلا ایک صورت یہ ہے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں یا آپ مجھے کچھ بتانا چاہتے ہیں تو کئی صورتیں ہیں کہ آپ مجھے کوئی چیز کس طرح بتلاتے ہیں مثلا میں نے آپ سے پوچھا کہ زید کدھر ہے ایک صورت یہ ہے آپ مجھے کہتے ہیں کہ زید عمر کے کمرے میں ہے دیکھا آپ نے الفاظ کے ذریعے آپ نے مجھے لفظوں کے ذریعے الفاظ کے ذریعے یا بول کر مجھے بتلایا تو میں سمجھ گیا کہ زید کدھر ہے دیکھو آپ نے نہ سر ہی لائے نہ ہاتھ ہی لائے صرف زبان کو حرکت دی میں نے پوچھا زید کہاں ہے آپ نے کہا زید عمر کے کمرے میں ہے آپ کے پیچھے عمر کا کمرہ ہے اس کمرے میں زید ہے نہ آپ نے اشارہ کیا نہ کچھ کیا لیکن میں سمجھ گیا تو دیکھو یہ الفاظ نے آپ کے لفظوں نے کس پر دلالت کی زید پر کہ زید وہاں پر ہے تو دیکھو لفظوں سے کس کا پتا چلا زید کا تو زید تو ایک ذات ہے اور آپ الفاظ بول رہے ہیں تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے الفاظ کے ذریعے کیا ہوتا ہے ایک چیز کا پتا چلتا ہے بات چل رہی ہے مثلا آپ مجھے کوئی چیز بتلانا چاہتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ مجھے بتلانا چاہتے ہیں کئی صورتیں ایک صورت کیا ہو گئی کہ آپ بول کر بتلاتے ہیں کس کے ذریعے بتلاتے ہیں لفظوں کے ذریعے بول کر بتلاتے دوسری صورت میں نے آپ سے پوچھا زید کہاں ہے آپ کچھ بھی نہیں بولے آپ نے ہاتھ میں قلم تھا آپ نے کاپی پر لکھ دیا زید عمر کے کمرے میں ہے نظر جب اس پہ پڑی میں فورا سمجھ گیا کہ زید کدھر ہے عمر کے کمرے میں ہے دیکھو اب لفظ بھی نہیں ہے زبان کو آپ نے حرکت ہی نہیں دی لیکن میں سمجھ گیا یا نہیں سمجھ گیا تو ایک صورت تھی مجھے بتانے کی آپ بول کر بتاتے ہیں دوسری صورت ہے بتانے کہ آپ مجھے لکھ کر بتاتے ہیں تیسری صورت ہے آپ اشارے سے بتاتے ہیں میں نے پوچھا زید کہاں ہے آپ کچھ بولے بھی نہیں آپ نے کچھ لکھا بھی نہیں ہاں ہاتھ سے اشارہ کر دیا عمر کے کمرے کی طرف میں سمجھ گیا کہ زید کہاں ہے عمر اسی طرح بعض چیزوں کو دیکھ کر ہمیں پتا چل جاتا ہے بعض چیزوں کو جیسے بادلوں کو دیکھا کس کا پتا چلا بارش کا میں نے آپ سے پوچھا زید کہاں آپ نے زبان سے کہا کہ زید عمر کے کمرے میں ہے تو مجھے کس کا پتا چلا زید کس سے پتا چلا آپ کی بات سے آپ کے الفاظ سے دال کون ہوئے الفاظ اور زید کیا ہوا مدلول اچھا میں نے آپ سے پوچھا زید کہاں ہے آپ نے مجھے لکھ کر دے دیا زبان سے کچھ بھی نہیں بولے اب مجھے بتائیے دال کون یہ جو لکھائی ہے دال کیا ہے یہ الفاظ نہیں یہ الفاظ وہ ہیں جو ہم زبان سے بولتے ہیں یہ لکھائی یوں کہو یہ جو لکیریں ہیں یہ لکھائی لکیروں کا نام ہے آپ ٹیڑی میڑی مختلف حروف لکھتے ہیں یا نہیں یہ وہ قلم سے لکیریں کھینچتے جا رہے ہیں لیکن مقصوص شکلیں ہیں تو یہ تحریر اور یہ لکھائی ہوئی دال اور زید کیا ہوا مدلول تیسری صورت ہے آپ نے اشارہ کر دیا تو دال کیا ہے اشارہ اور مدلول کیا ہے زید ہے اسی طرح آپ مجھ سے کچھ پوچھتے ہیں میں بھی اسی طرح بتاؤں گا یا کیا کروں گا یا بول کر بتاؤں گا یا لکھ کے بتاؤں گا یا اشارے دال الفاظ بھی ہو سکتے ہیں دال غیر الفاظ بھی ہو سکتے ہیں الفاظ کے علاوہ یعنی لکھائی بھی ہو سکتی ہے اور اشارہ بھی ہو سکتا ہے تو یاد رکھیں آگے یہ تقسیم کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ دالالت دو قسم پر ہے دالالت کتنی قسم پر دو قسم پر اور یہ تقسیم دال کے اعتبار سے ہے کس کے اعتبار سے اگر دال الفاظ ہیں تو اس کو کہیں دلالت لفظ اور اگر دال الفاظ کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے تو اس کو کہیں دلالت غیر لفظ دلالت لفظ کس کو کہتے ہیں جس میں دال لفظ ہو دلالت تاریخ سمجھ میں آگئی پھر دہر دلالت لفظ کس کہتے ہیں جس میں دال لفظ ہو دلالت غیر لفظ کس کہتے ہیں جس میں دال لفظ نہ ہو بھئی وہ دلالت غیر لفظ سورة سمجھ میں آگئے اب آگے وضع کی بات آ رہی ہے پہلے وضع کو سمجھ لیں پھر آگے دلالت کی مزید قسمیں ہم پڑھیں گے یاد رکھ وضع کا معنی ہے مقرر کرنا وضع کا کیا معنی ہے مقرر کرنا جیسے ابھی مثال گزری سرخ اشارے کو ہم نے کس لئے مقرر کیا ہے گاڑی روکنے کے لئے اور سبز اشارے کو ہم نے کس لئے مقرر کیا ہے گاڑی چلانے کے لئے تو یہ خود بخود ہے یا ہم نے مقرر کیا ہے اب اگر کوئی بادشاہ آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں سرخ نہیں ہونا چاہیے روکنے کے لئے فلارنگ ہونا چاہیے چلانے کے لئے فلارنگ تو وہ رنگ بدل دیں گے اور سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور یہ خود بخود ہوا یا ہم لوگوں نے مقرر کر دیا بادشاہ نے مقرر کر دیا بادشاہ نے مقرر کر دیا اب لوگ مثلا وہ برعاکس کہہ دیتا ہے وہ کہتا ہے سبس پہ روکنا ہے اور سرخ پہ کیا کرنی ہے گاڑی چلانی ہے تو سارے اسی طرح کریں گے یا نہیں کریں گے تو معلوم ہوا دیکھا کوئی سرخ رنگ کا یہ مطلب نہیں آپ گاڑی روک لو سبس کا یہ نہیں گاڑی چلا دو یہ ہم نے مقرر اس لیے کر دیئے سرخ کا مطلب ہم نے مقرر کر دیئے کہ اس کو دیکھ گاڑی روک نہیں ہے اور سبس کو دیکھ کر گاڑی چلا یہ ہم نے مقرر کیا ہے اس اس کو کہتے ہیں موضوع کس کو ہم نے مقرر کیا ہے مسئلہ ابھی مثال گزری سرخ اشارے کو اس کو مقرر کیا ہے تو سرخ اشارہ ہوا موضوع اول پہلے یہ جو مقرر کرنا ہے یہ کیا ہے وضع اور کس کو مقرر کیا ہے سرخ اشارے کو تو سرخ اشارہ ہوا موضوع یہ کتاب میں بھی آجائے گا مین وو ضاد وعین موضوع تو سرخ اشارہ کیا ہوا موضوع اور اس کو کس نے مقرر کیا ہے گاڑی کے روکنے کے لئے تو گاڑی کا روکنا ہوا موضوع لہو موضوع لہو لہو جس کے لئے موضوع وضع کیا ہے مقرر کیا گیا ہے لہو اس چیز کے لئے جس چیز کو مقرر کیا اس کو کیا کہتے ہیں موضوع اور جس چیز کے لئے مقرر کیا اسے موضوع لہو جیسے سائرن کا بجنا اسطاری کے وقت کس کو مقرر کیا سائرن یہ ہے موضوع اور کس چیز کے لئے مقرر کیا اسطاری کے لئے تو اسطاری کیا ہوئی موضوع یا جیسے گاڑی سٹیشن پر ہے لوگ سوار ہو رہے ہیں پھر گاڑی کا اچانک حارن بجا یہ گاڑی کے حارن کا بجنا کس چیز کے لئے مقرر ہے گاڑی چلانے کے لئے چلنے لگی ہے جلدی جلدی بیٹھ جاؤ تو یہ حارن کا بجنا یہ ہے موضوع اور کس چیز کے لئے موضوع ہے گاڑی چلانے کے لئے تو وہ کیا ہوا موضوع لہو بات اچھی طرح سمجھیں وضع کا کیا معنی مقرر کرنا تو جس چیز کو مقرر کیا گیا وہ کیا ہے موضوع اور جس چیز کے لئے مقرر کیا گیا ہے موضوع لہو جیسے اذان ہے اذان کو کس کے لئے مقرر کیا گیا نماز تو اذان کیا ہے موضوع اور کس چیز کے لئے ہے نماز تو نماز کیا ہوئی موضوع لہو بات سمجھ میں آگئی بھئی اچھا مزید تفصیل یاد رکھو بھئی دیکھو یہ جو ہم بولتے ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے ہمیں یہ بولنا سکھا دیا ہمیں بیان کرنا سکھا دیا سمجھ میں آیا جب ہم بولتے ہیں دیکھو دل کی بات دوسرے کو بتلا دیتے ہیں مثلا آپ خوش ہیں دوسرے کو بتاتے ہیں میں بہت خوش ہوں آپ پریشان ہیں تو دوسرے کو بتلاتے ہیں میں پریشان ہوں یا دوسرا آپ سے کوئی چیز پوچھتا ہے آپ فوراں زبان سے بول کر اس کو بتلا دیتے ہیں یا آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں آپ دوسرے سے پوچھتے ہیں وہ فوراں بول کر آپ کو بتلا دیتا ہے تو یہ ہم ہر بات ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں دل کی بات بیان کر سکتے ہیں دوسرے کی دل کی بات سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں یہ بولنے کے ذریعے تو یہ بولنا بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے انسانوں کو نصیب فرمائی اور حیوانات بھی ہیں وہ بھی آوازیں وغیرہ نکال کر ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ بتلا دیتے ہیں لیکن کیا وہ انسان کی طرح ہر بات دل کی کرتے ہیں نہیں بھئی ہر بات نہیں سورہ سمجھے انسان تو ہر بات جو دل میں ہوتی ہے وہ بیان کرتا ہے پوچھتا ہے پڑھتا ہے لکھتا ہے تو یہ اللہ نے انسان کو بولنا سکھایا بھئی اور یہ بہت بڑی نعمت ہے قرآن میں بھی اللہ بیان فرماتے ہیں خلق الانسان علمہ البیان اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا علمہ البیان اس کو بیان یعنی بولنا سکھایا بیان کرنا سکھایا کہ وہ دل کی بات ظاہر کرے تو یہ جو بولنا ہے ہر زبان والے اپنی زبان کے الفاظ بولتے ہیں اور یہ جو الفاظ بولتے ہیں یہ انساروں میں وضع ہے کیا ہے وضع ہے یعنی ہر ہر لفظ کو انہوں نے کسی معنی یا کسی چیز کے لیے مقرر کیا ہوا ہے مثلا میں نے کہا روٹی فوراں آپ کے ذہن میں گندم سے بنائی جا آٹے سے بنائی جانے والی ایک چیز آگئی جسے کھایا جاتا ہے لیکن عرب کے سامنے عرب کے سامنے روٹی ذکر کرو یا کسی انگریز کے سامنے روٹی ذکر کرو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کیوں کیونکہ انہوں نے اس چیز کے لیے روٹی کا لفظ مقرر نہیں کیا جس کو کھاتے ہیں ہم نے اس گندم سے بنی اس آٹے سے بنی ہوئی چیز کے لیے کیا نام مقرر کیا ہے روٹی مقرر کیا ہے تو دیکھا اس میں وضع کا دخل ہے انہوں نے کوئی اور لفظ مقرر کیا ہے مثلا عرب نے اس کے لیے خبز خبزن خابازہ روٹی کے لیے کہلہ اس مقرر کیا ہے خبزن اب عرب کے سامنے خبز کہو وہ فوراں سمجھ جائے گا لیکن کسی پاکستانی دیہاتی کے سامنے آپ خبز کہیں اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا یہ کیا بات کر رہے ہیں کیونکہ پاکستانیوں نے یا اردو بولنے والوں نے روٹی کے لیے خبز کا لفظ مقرر نہیں کیا ہاں عربوں نے مقرر کیا ہوا ہے تو یہ جو الفاظ یہ جو میں آپ کے سامنے اتنی لمبی تقریر کر رہا ہوں اردو زبان میں کر رہا ہوں دیکھو اب میں جو کچھ بولتا جا رہا ہوں آپ سمجھتے جا رہے ہیں کیونکہ اس میں سے ہر لفظ کو ہم نے ایک معنی کے لیے مقرر کیا ہوا ہے مثلا دیکھو میں نے کہا پیالا آپ فوراں سمجھ گئے یا نہیں ایک مخصوص چھوٹے برطن کا نام ہے میں نے کہا دیکچا آپ سمجھ گئے یا نہیں ایک بڑے برطن کا نام ہے میں نے کہا گلاس آپ فوراں سمجھ گئے ایک برطن جس میں پانی پیا جاتا ہے میں نے کہا پلیٹ آپ فوراں سمجھ گئے مخصوص برطن کا نام ہے میں نے کہا ٹوپی آپ فوراں سمجھ گئے کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے میں نے کہا قمیس دیکھو آپ فوراں سمجھ گئے میں نے کہا پردہ آپ فوراں سمجھ گئے میں نے کہا دیوار میں نے کہا پنکھا بارش بادل درخت پہاڑ آبشار دیکھو میں جو جو لفظ بولتا جا رہا ہوں آپ اس کا معنی سمجھ رہے یا نہیں کیونکہ ہم نے ان چیزوں کے لیے یہ جو ان کے معنی یہ الفاظ مقرر کیے ہیں جس اردو بولنے والے کے سامنے بھی یہ لفظ ذکر کریں گے وہ جانتا ہے کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے مقرر کیے وہ فوراں سمجھ جائے گا لیکن کسی اور زبان والے کے سامنے یہ لفظ بولیں گے اس کو سمجھ نہیں آئے گی اس لیے کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کے لیے یہ نام مقرر نہیں کیے وہ بھی دن رات ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں بارش کو بھی ذکر کرتے ہیں بادل کو بھی ذکر کرتے ہیں کھانا پینا چلنا پھرنا دھوپ سورج آبشار پہاڑ درخت یہ سب چیزیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں آپ اس میں بولتے ہیں یا نہیں بولتے بولتے ہیں لیکن انہوں نے ان چیزوں کے نام اور مقرر کیا ہوئے ہیں ان کے سامنے وہ لفظ بولیں گے تو وہ فوراں سمجھ جائیں گے اردو والے بولیں گے تو وہ نہیں سمجھیں گے تو کیوں کیوں نہیں سمجھیں گے کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کے لیے وہ لفظ وضع نہیں کیے مقرر نہیں کیے اور ہم نے اردو والوں نے یہ لفظ مقرر کیے ہیں یہ ہے وضع وضع کا کیا مطلب مقرر کرنا تو یہ جو مختلف چیزوں کے تو یہ زبان میں جتنے الفاظ ہوتے ہیں ہر لفظ کسی معنی کے لیے یا کسی چیز کے لیے مقرر ہوتا ہے اور اسی طرح ہم اپنی زبان سے جو حروف ادا کرتے ہیں الف با تا سا جو حروف ادا کرتے ہیں یہ حروف یہ حروف ہم نے مختلف آوازوں کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں یہ جو ہم زبان سے حروف بولتے ہیں یہ کیا ہے ہم نے مختلف آوازوں کے لیے مقرر کیے ہیں مقرر کیے ہیں لہذا جب آپ کے سامنے کوئی لفظ بولتا ہے کوئی شخص بات کرتا ہے اس کی زبان سے جس جس طرح کے حروف ادا ہو رہے ہیں آپ اسی کے مطابق لکھتے چلے جاتے ہیں مثلا الف کے لیے ایک سیدھی اوپر سے نیچے کی طرف لکیر ہم نے مقرر کر دی ہے یہ الف خود بخود ایسے ہے یا ہم نے مقرر کیا کہ علیق سے یہ اولہ حرف ہوگا یہ ہم نے کیا کیا ہے مقرر با کے لیے ہم نے ایک دوسری شکل اور اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے اس کو مقرر کیا ہے لہذا جب بھی زبان سے کوئی با کہے گا آپ اس طرح لکھیں گے تا کے لیے دو نقطے اوپر ہوں گے اسی طرح جین ایک دوسری شکل ہے جس کے پیٹ میں ایک نقطہ ہوگا ہا وہی شکل ہے لیکن اس میں نقطہ نہیں ہوگا اب یہ جو زبان سے میں بول رہا ہوں تو وہ سارے یہ جتنے حروف ہم بولتے ہیں یہ آپ وہ حروف تحجی میں پڑھتے ہیں اردو والے جتنے حروف بولتے ہیں وہ سارے اردو کے قائدے میں آپ کو حروف تحجی میں مل جائیں گے انہی میں سے ایک گاف ہے ہم گاف بھی بولتے ہیں یا نہیں دیکھو گھر گاؤں انہی میں سے ایک پے ہے پے پے بھی ہم بولتے ہیں یا نہیں پاکستان پہاڑ پتھر دیکھو یہ سب میں کیا رہی ہے پے لیکن عرب ان چیز لفظوں کو ان حروف کو استعمال ہی نہیں کرتے انہوں نے کبھی زندگی میں بولے ہی نہیں یہ لفظ نہ وہ استعمال کرتے ہیں نہ کسی کے لیے انہوں نے مقرر کیے ہیں تو ان کے قائدے میں آپ دیکھ لیں گے کہ پے بھی نہیں ہے گاف بھی نہیں ہے رے بھی نہیں ہے ڈال بھی نہیں ہے وغیرہ مختلف حروف وہاں نہیں ملیں گے کیونکہ وہ حروف بولتے ہی نہیں تو انہوں نے اس کے لیے کوئی مقرر بھی نہیں کیا اور وہ بول بھی نہیں سکتے آپ ان سے کہیں گے یہ ادا کروں سے ادا ہوتے ہی نہیں کیونکہ ساری زندگی ایک لفظ بولا ہی نہیں انہوں نے اور ہم بولتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں یہ مقرر ہے تو ان کے لیے حروف بھی مقرر کر دیئے لہٰذا جب کوئی لحظ مثلا آپ کے سامنے ایک شخص کہتا ہے گاڑی کیا لحظ بولا گاڑی اب آپ فوراں لکھ لیں گے گاڑی کیسے پہلے گاف کی آواز آ رہی ہے پھر کیا ہے گاف کو ذرا لمبا کیا معلوم ہوا ساتھ علیف ہے بھئی گاہ پھر کیا ہے رے ہے پھر اس کے بعد یا ہے سورہ سمجھ میں آگئے گاڑی تو یہ جو آپ لکھتے ہیں نا یہ زبان سے جو مختلف حروف ادا ہو رہے ہوتے ہیں مختلف یوں کہ آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں ان آوازوں کو آپ پہچان کر وہ حروف جلدی جلدی لکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ پہلے پہچان چکے ہوتے ہیں کہ علیف یہ والی آواز ہے بے کی یہ ہے پے کی یہ ہے تے کی یہ ہے ایک آواز کا آپ کو پتہ ہوتا ہے پھر آپ جلدی جلدی لکھتے جاتے ہیں مثلا آپ پہ ایک ساتھی ہے اس کا نام زید ہے آپ کسی نے کہا لکھو زید آپ فوراں کیا لکھیں گے زید دیکھو شروع میں زا کی آواز ہے پھر کس کی آواز ہے یہ یا کی آواز ہے پھر اس کے بعد دال کی تو دیکھا آپ زید لکھ لیں گے تو یہ جو آپ لکھتے ہیں یہ جو حروف یہ جو آوازیں نکلتی ہیں زمو سے یہ جو حروف ادا ہوتے ہیں زبان سے ان کے مقابلے میں آپ حروف لکھتے چلے جاتے ہیں چنانچہ بہت دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ بولنے والا ایک نیا لفظ بولتا ہے جو آپ نے پہلے کبھی سنا ہی نہیں پہلے کبھی لکھا ہی نہیں لیکن پھر بھی آپ سن کر لکھ لیتے ہیں یا نہیں لکھ لیتے حالانکہ اس سے پہلے کبھی یہ لفظ آپ نے سنا ہی نہیں اس سے پہلے کبھی یہ لفظ آپ نے لکھا ہی نہیں پہلی دفعہ یہ لفظ آیا لیکن آپ پھر بھی ٹھیک لکھ لیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان سے جو حروف ادا ہو رہے ہوتے ہیں آپ اس کے مطابق وہ حروف جوڑ دیتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں تو معلوم ہوا یہ جو حروف ہیں یہ مختلف آوازوں کے لیے مقرر ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ مختلف آوازوں کے لیے مقرر ہوتے ہیں جو زبان والے استعمال کرتے ہیں اگر زبان والے وہ حروف استعمال کرتے ہیں تو ان کی زبان میں وہ ہوں گے اگر وہ استعمال نہیں کرتے تو ان کی زبان میں وہ حروف بھی نہیں ہوں گے جیسے میں نے مثال دے دی عربوں کی بھئی بات اچھی طرح سمجھ تو یہ سارے ان سب میں کس کا دخل ہے وضع کا دخل ہے تو یہ جو ہم نے دیکھو حروف مقرر کر لیاں ہیں حروف کیا کر لیاں ہیں مقرر کر لیاں ہیں مختلف آوازوں کے لیے اس کا کیا فائدہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو کوئی بات کر رہا ہو آپ اس کو لکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو لکھ لیتے ہیں اب دس سال بھی گزر جائیں بعد میں آپ کو کتاب یا اوقاپی اٹھاتے ہیں آپ کے سامنے وہ جملہ آتا ہے وہ جو تحریر آتی ہے آپ فوراں پڑھ لیتے ہیں کہ میرے استاد نے فلانس دن جب یہ سبق ہمیں پڑھایا تھا تو انہوں نے یہ جملہ فرمایا تھا بیعین ہی وہی جملہ آپ پڑھتے ہیں جو کس نے بولا تھا استاد نے دیکھو وہ دس سال پرانی بات ہے آپ بلکل بھول چکے ہیں لیکن وہ جب حروف آپ کے سامنے لکھی تحریر آپ کے سامنے آپ بیعین ہی وہی الفاظ بول لیتے ہیں اسی کا فائدہ ہے دیکھو یہ تحریر ہی کا فائدہ ہے کہ ہم اپنے پرانے بزرگوں کی باتیں جو انہوں نے کہیں تھی جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں جن کو فوت ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے ان کی باتیں کتاب میں لکھی ہوتی ہیں ہم بیعین ہی اسی طرح پڑھتے ہیں کہ فلا بزرگ نے فلا موقع پر یوں فرمایا تھا وہی الفاظ ہوتے ہیں یا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم پڑھتے ہیں صحابہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے محبوب عظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلا موقع پر آپ نے یوں ارشاد فرمایا اور پھر بالکل وہی الفاظ آگے لکھے ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے تھے بھئی تو دیکھو تحریر کا کتنا فائدہ ہو گیا کہ باتیں محفوظ ہو جاتی ہیں بھئی باتیں محفوظ ان سب میں کس کا دخل ہے وضع کا دخل ہے یہ تو مختلف حروف کو مختلف معانی کے لیے وضع کیا گیا اور اسی طرح لکھی ہوئی حروف جو ہیں ان کو مختلف آوازوں کے لیے وضع کیا گیا تو وضع کا کیا معنی ہے مقرر کرنا کہ ایک چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم ہو جائے اور یہ خود بخود نہیں بلکہ ہمارے مقرر کرنے سے ہو بھئی تو لہٰذا وضع کا معنی ہے مقرر کرنا تو جس چیز کے لیے جس چیز کو مقرر کیا یعنی پہلی چیز اس کو کیا کہیں گے موضوع اور جس چیز کے لیے مقرر کیا وہ کیا ہے موضوع لہو بھئی موضوع لہو یعنی دال ہوگا موضوع اور مدلول کیا ہوگا موضوع لہو ہوگا سورہ سمجھ میں آگئے دال کیا ہوگا موضوع اور مدلول کیا موضوع دال اور موضوع میں کیا فرق ہوا ایک ایک ہی چیز ہے صرف وضع کا فرق ہے اگر آپ نے مقرر کیا ہے تو اس یہ دال موضوع بھی کہلائے گا لیکن اگر آپ نے مقرر نہیں کیا انسانوں نے مقرر نہیں کیا تو پھر یہ دال تو ہے موضوع نہیں ہے مثلا دیکھو تھنڈی ہوا آئی آپ کو کیا پتا چلا بارش کا پتا چلا اب مجھے بتائیے تھنڈی ہوا کیا دال اور بارش کیا مدلول لیکن کیا اس دال کو ہم موضوع کہہ سکتے ہیں کیا ہم نے مقرر کیا ہے نہیں تو معلوم ہوا یہ دال تو ہے موضوع نہیں ہے اور وہ بارش مدلول تو ہے موضوع لہو نہیں کیونکہ یہاں وضع نہیں ہے لیکن اگر دوسری جیس اسی میں دال اور مدلول کو لے لو سرخ اشارہ یہ کس چیز کی علامت ہے تو سرخ اشارہ ہوا دال اور گاڑی کا روکنا ہوا مدلول اور اس دال کو ہم کیا کہیں گے موضوع اور گاڑی روکنے کو کیا کہیں گے موضوع لہو کیونکہ یہ خود بخود نہیں بلکہ ہمارے مقرر کرنے سے ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی اب دیکھئے کتاب پر بھئی وضع ایک شہ کا دوسری شہ کے ساتھ خاص کر دینا یا دوسری شہ کے لیے مقرر کر دینا کہ پہلی شہ کے علم سے دوسری شہ کا علم ہو جائے یا یوں کو پہلی شہ سے دوسری شہ کا پتہ چل جائے وہی دلالت بھئی شہ اول کو موضوع اور دوسری شہ کو جس کا علم ہوا موضوع لہو کہتے ہیں جیسے لفظ چاکو کو مجموعہ دستہ اور پھل کے لیے مقرر کر دیا گیا بھئی دیکھو ہم نے مقرر کیا نا انسانوں نے ہر زمان والے اردو والے اردو والے ٹوپی کسے کہتے ہیں یہ جو سر پر پہنی جائے روٹی کسے کہتے ہیں جسے کھایا جائے چاکو کسے کہتے ہیں وہ چیز جس کا لکڑی کا دستہ ہوگا یا لکڑی یا پلاسٹک کا یا لوہے کا جس قسم کا بھی ہے اور اگلا حصہ اس کا پھل وہ جو کاٹنے والا حصہ ہے اس کو پھل کہتے ہیں چاکو کا پھل تو چاکو کس کا نام ہے صرف اس دستے کا یا صرف پھل کا یا دونوں کا نام ہے اس پورے کا نام چاکو ہے جس میں دستہ بھی ہوتا ہے اور پھل بھی پھل وہ اگلا حصہ جس کے ذریعے وہ کاتا جاتا ہے تیز حصہ جیسے لفظ چاکو کو مجموعہ مجموعہ اکٹ یعنی سارا یہ کو مجموعہ دستہ اور پھل کے لئے مقرر کر دیا گیا کہ جب لفظ چاکو ہمارے کان میں پڑتا ہے تو فوراں دستہ اور اس کا پھل ہی ہماری سمجھ میں آتا ہے یا مثلا بھئی آپ کا ایک خاتھی ہے اس کا نام ہے زید میں نے جیسے زید کہا آپ کے ذہن میں فوراں کس کی صورت آگئی زید عمر کی تو نہیں آئی بکر کی تو نہیں آئی کس کی آئی زید کی اچھا معلوم ہوا یہ جو میں نے زبان سے کہا لفظ زید یہ ہے دال اور ذات زید آپ کے ذہن میں آگئی زید کی ذات آگئی وہ کیا ہے ذات زید کیا ہے مدلول ہے اور یہ لفظ زید موضوع ہے یا موضوع نہیں آم مجھے بتاؤ شابر یہ لفظ زید موضوع ہے اور ذات زید موضوع لہو ہے یہ زید جب پیدا ہوا تھا نا تو اس کے ماں باپ نے اس کے لئے یہ لفظ یہ نام مقرر کر دیا تھا کہ اس کا نام زید ہے تو یہاں وضع آگئی یا نہیں آگئی تو جب لفظ چاکو ہمارے کان میں پڑتا ہے تو فوراں دستا اور اس کا پھل ہی ہماری سمجھ میں آتا ہے اور دوسری چیز نہیں آتی تو چاکو موضوع ہے اور وہ دستا وغیرہ موضوع لہو ہے اور اس طرح مقرر کر دینا اور خاص کرنا یہ وضع ہے بھئی اور پھر میں نے بتایا دلالت کی دو قسمیں ہیں دال کے اعتبار سے دال اگر لفظ ہو تو دلالت لفظیہ اور دال اگر لفظ نہ ہو تو دلالت غیر لفظیہ یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں دلالت کی دو قسمیں ہیں دلالت لفظیہ دلالت غیر لفظیہ دلالت لفظیہ وہ دلالت ہے جس میں دال کوئی لفظ ہو جیسے ذید کی دلالت اس کی ذات پر دلالت غیر لفظیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہو جیسے دھوئے کی دلالت آگ پر آپ نے دھوئے کو دیکھا آپ کو کس کا پتا چلا آپ کا کوئی لفظ ہے یہاں نہیں کوئی بولا ہی کچھ نہیں آپ نے ویسے ہی سر اٹھایا آپ کو دھوان نظر آ گیا آپ فوراں سمجھ گئے معلوم ہے نیچے کیا جال رہی ہے آپ تو کس نے کچھ کہا ہے نہیں تو یہ دلالت غیرے لفظ ریا ہے لیکن اس کے بجے اگر میں زبان سے کہہ دوں دھوان دھوان اٹھ رہا ہے دیکھا آپ نے سر نہیں اٹھایا میں نے صرف کیا کہا دھوان اٹھ رہا ہے آپ فوراں سمجھ گئے کس کو آگ ہے تو یہاں کونسی دلالت ہوئی دلالت لفظ ریا سورہ سمجھ میں آگئے دلالت لفظ ریا ایک تو آپ جب میں نے کہا دھوان اٹھ رہا ہے تو آپ کے ذہن میں اولاں دھوان آیا کیا آیا آپ نے تو سر نہیں اٹھایا آپ تو نیچے کتاب پر پڑھ رہے ہیں تو دیکھو میرے ان لفظوں نے کس پر دلالت کی پہلے دھوان پہ پہلے دھوان آیا ذہن میں اور پھر دھوان سے کیا آئی آگ بھی آگئے تو گویا دیکھو اس لفظ نے دلالت کی دھوان پر اور پھر دھوان نے کس پر دلالت کر دی آگ پر سورہ سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے جیسے دھوان کی دلالت آگ پر چلیے بس بھائی الہدف والمرہ واللہ علم بحقیقت الکلام